بسم اللہ الرحمن الرحیم آر ایف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں نسوڈ مرزا آج ہم جو رام مندر جو یودیا میں بابی مسجد کے جگہ پہ تعمیر ہوا ہے باعث جنوری دو ہزار چوبیس کو بھارتی وزیراعظم نیندر مودی نے اس متنازہ رام مندر کا افتح کیا اور اہم شرخیات کرکیٹر اور ڈاکٹروں سمیت اداکاروں سمیت سات ہزار افراد نے شرکت کی اس میں آر ایس ایس کے گنڈے بھی تھے اور اس حوالے سے ہم جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں متنازہ مندر کے بہار ہزاروں ہندو نے جشن منایا ہزاروں کے تعداد میں جو لوگ تھے انہوں نے نعرے لگاتے رہے جھنڈے لگاتے رہے اور دھوڑ پا جاتے رہے متاثب آر ایس ایس کے گنڈوں سے ایو دیا کے شمالی قصبے کے سڑکے بھر گئیں تو نیری رنگ کا روایتی لباس ریبتن کیے ہوئے نیندر مودی نے پچاس میٹر طویل مندر کے مرکز میں سیاہ پتر کی مرتی کی نقاب پوشائی کی اب یہ بات جو ہے اس بات کیا تقاضہ کرتی ہے کہ یہاں سے پھر کسی بابر کو کسی خلجی کو کسی شاہ بدین غوری کو دعوت دے رہی ہے کہ یہاں پر آکر مسلمانوں کی مدد کرے رام مندر کے افتتہ کے محقوق سنتکاروں و عدکاروں نے بھی شرکت کی اور مذہبی رہنمابی خاندانوں سے میں شریک ہوئے دنیا بھر کے پچاس بہرنوں نے ممالک سے نمائندے بھی اس تقریب کا حصہ تھے نمائندے اس تقریب میں جو آئے ہیں ان میں سے جو رام مندر کی تعمیر کے لیے مودی نے سرکاری دیکھا کہ سرکار دل کھوڑ کر فنڈ فرام کیے اور رقم مندر کی تعمیر پر جو رام مندر کی تعمیر پر جو رقم تک خرچ ہوئی ہے وہ اٹھارہ سو کروڑ روپے تھی تعمیر کے ذمہ داری رام جنم بھوبی سے تیرت کیتھر ترسک کو سوپی گئی جسے جی پیر کی حکومت نے فروری دوہزار بیس میں بنایا تھا اور اس کے بنیاد کے ذمہ داری یو دیریا رام مندر کی تعمیر اور انتظام تس نے تیات میں کوئی تین ادار پانسو ایر روپے بھارتی روپے سے زیادہ فرن رقم جمع کی اور وہ باقی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا پانچ اگر دوہزار بیس کو مندر کا پہلا پتر رکھ کر بڑے منصوبوں کا آغاز کیا تھا پاکستان نے بھارتی شہر یو دیریا میں شہید کی جانے والی بابری مذہد کی متنازع رام مندر کی تعمیر کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مندر بھارتی جمہوریت کے چہر پر دھبا رہے گا تو جمعہ دفسر خارجہ نے کہا کہ شہید مذہد کی جگہ پر مندر کی تعمیر انسان کی جمہوریت کے چہر پر کلنکہ ٹھیکا ہے تو جمعہ دفسر خارجہ پاکستان نے شہید بابری مذہد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ صدیوں پر آنے مذہد کو چھہ دسمبر انیس سو بانوے کو انتا پسندوں کے ایک حجوم نے شہید کر دیا تھا ہندوستان کی عالی عدلیہ نے اس گھناوں نے فیل کی ذمہ داری مجرموں کو بری کر دیا تھا مذہد کی جگہ مندر کی تعمیر کی بھی جات دینا افسوس نہ گئے بھارتی شہری کاشی میں گیا نوپی مذہد اور مطرہ کی شاہی عیدگاہ مذہد سمیت دیگر مساجد کی بہرمتی کی جاری ہے ان مساجد کو بھی خطرے کا سامنا ہے بھارت میں ہندوہ کی بڑھتی سوچ مذہبی امانگی اور علاقہ امن کے لیے سنگین خطرہ ہے عالمی برادریوں کو بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام فویہ نفرنگ تقریر اور نفرنگ جرائم کا نوٹس دینا چاہیے اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں امریکہ جو عالمی میڈیا نے اس پر کیا تفسرہ کیا ہے ہم آپ کی خدمت یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی جریدہ ٹائم نے کہا ہے کہ مودی کا بھارت سیکرل ریاست ہونے کا مقام کھو بیٹھا ہے امریکہ میڈیا انتخابات تیاری بھارت میں مودی سرکار کے ہندو پرست متاسبانہ دامات جاری ہیں اور مودی سرکار بھارت کو سیکرل ریاست ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے امریکہ میڈیا کے مطابق مودی کی اقدام میں آنے کے بعد بھارت سیکرل ریاست ہونے کا مقام کھو بیٹھا ہے اور برمبرک کے مطابق مودی سرکار نے بھارت میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ رام مندر کی تعمیر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر دوزار انیس کے انتخابات میں مودی کی کامیابی حاصل ہوئی تھی جبکہ امریکی ٹی وی کے مطابق رام مندر کے افضادہ کے موقع پر اہودیہ کے مسلمانوں غم اور غصے اور استراب کی قیفیت میں ہیں اس مندر سے ہندوستان کو تقسیم ہونے کا خطرہ لاکھ ہو گیا دوزار چودہ سے اب تک مودی اقدار کے لیے ہندو توہ کا حد کنڈا استعمال کر رہے ہیں دوزار چوبیس کے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مودی حکومت کے ایجنڈے میں متنازہ مندر کی تعمیر شامل ہے رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر مودی اپنے سیاسے چمکاتے رہے ہیں اور بلوم برگ نے کہا ہے کہ مودی بھارت میں دس سال سے جاری کرپشن معاشی بھران اور بیروزگاری کو مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں مودی نے دوزار چوبیس کے انتخاب میں کامیابی کے لیے بھارت میں ہندو توہ کا نظام رائٹ کرنے مقامی مندروں کی تعمیر و مسلمانوں پر زمین مزید تنگ کرنے کا وعدہ کیا ہے امریکی جریدے ٹائم نے بھارتی مسلمانوں کی بیبسی کا بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مودی سرکار میں مسلمانوں کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے انہیں ستالیس کے آزادی کے بعد پہلی بار حکمران جماعت میں کی اٹھائیس ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان وزیرالہ نہیں ہے اور اتر پردے جہاں ایویدیا واقعہ ہے افری رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک ہندو سادو کی حکمرانی ہے جو اپنے سوشل میڈیا میڈیا ہینڈل سے مسلمانوں کو یہ جمعہ رہی کا پیغام بھی نہیں دیتا امریکی خبر رسائے ادارے نے ایسویسیٹ پریس نے رام مندر کے پیچھے سیاست کی نشان دی کی کہ موسم بہار میں ہونے والے قومی انتخاب سے مقابل ہندوستان کے سب سے زیادہ متنازہ مذہبی مقامات میں سے ایک موڈی کو بڑی عوامی حماد حاصل ہو جائے گی برطاری اخبار گارجن نے موڈی کے انتخابی مہم کا قرار سکاری آغاز قرار دیا ہے بی جی پی کا انتخابی ایجنڈا ہندو کے مذہبی جذبات پر قابو پانا ہے اور ان کو بڑکانا ہے متحدث ہندو پجاریوں اور بڑے مزارات کے سربان نے بھی اس بتصور تقریب میں شرکت سے انکار کیا ہے موڈی کی ناکامی کی دلیل ہے قطر کے ایجنڈا ٹی وی نے بھی موڈی سرکار کے ہندو طوا کے نظریہ کو خوب سے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا قطر کے الجزیرہ نے اس تقریب کی سیاسی بقاسی نشان دے کی اور بہت سارے تجربت تذیرہ کاروں اس میں اختلاف کرنے نماؤں کہنا ہے کہ دوزار چوبیس کے قومی انتخاب میں دوبار انتخاب کے لیے موڈی مہم کا آغاز جو ہے موسے طریقے سے کیا گیا ہے ترک میڈیا ٹی آر ٹی ورل نے لکھا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے پیچھے انتخابی سیاست ہے یہ مندر دوزار چوبیس کے انتخاب کے لیے بھارتے جنتے پارٹی کی انتخابی حکم تعملی میں ایک تاج پوشی ہے مسلم برادی میں بیچے نہیں ہے آزم قادری جو ہیں عدیودیہ میں سنی وفق کے بورڈ کے صدر ہیں آزم قادری کا کہنا ہے کہ یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ رام کی پیدائش سے ملک پانچ میل کے علاقے سے مسلمان بے دخل ہو جائیں گے حکومت مندر سے متعلق تمام مسلم املاک حاصل کر رہی ہے ایک ایسا معاول پیدا کیا جہاں مسلمان غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور فرار ہونے پر مجبور ہیں امریکہ میڈیا کے خبر حصہ جانا ایسا 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 پیر نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ رام مندر کی پیشت سیاست کی نشاندے کی ہے وہ کہا ہے کہ موسم بہار میں ہونے والی قومی انتخاب سے قبل ہندوستان کی سب سے زیادہ متنازہ مذہبی مقابلہ سے ایک کا حفظتہ اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ موڈی کو بڑی احمایت ہو جائے گی ہندوستانی میڈیا نے باوری مزدد کے غیر کارین ندام کو مکملی طور پر نداز کیا پی جی پی کا ایجنڈا ہندووں کے مذہبی جذبہ پر قابو پانا ہے متحدہ سینئر ہندو پجاریوں اور بڑے مدارات کے سربان نے بھی اس اقریب میں شرکت سے انکال کر دیا اب اگر ہم باوری مزدی کی تاریخ پر ایک دفعہ دیکھیں تو اس کی جو اندہام سے پہلے جو قانونی جنگ لڑی گئی ہے اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ہندہ پسندہ نے یہودیہ میں اس مقام پر مزد نظر کا حفظتہ کر دیا جہاں انیس سو بانویں بابری مزد مندم کی گئی تھی یہاں اس کو ڈھایا گیا تھا اس مزد کی تاریخ شہادت قانونی جنگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں پندرہ سو اٹھائیس میں یہودیہ میں میر باقی نے بابر مزد کی تعمیر کرائی انیس سو انچاس میں خفیہ طور سے مزد میں رام کی مورتی رکھ دی گئی انیس سو انسٹھ میں نرموہی اکھاڑے کی طرف سے متناہدہ مقام سے متعلق ٹرانسفر کی ترخواد دی گئی انیس سو اکسٹھ میں یورپی سنی سنٹرل بورڈ نے بھی بابری مزد پر قبضے کی ترخواد دی انیس سو چھاسی میں اس مقام کو ہندو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا اسی سار بابری مزد ایکشن کمیٹی تشکیل پائی انیس سو نبے میں لالکیشن اڈوانی نے ملک گیر رتھ یاترہ کا آغاز کیا انیس سو کانوے رتھ یاترہ کی لہر سے بی جے پی اتر پیش کے اقدار میں آگئی اسی سال مندر کی تعمیر کے ملک بھر سے ہیٹیں بھیجی گئیں چھے دسمبر انیس سو بانوے میں ہوئی دیا پہنچ کر ہزاروں اندو پسندیں بابری مزد کو شہید کر دیا فرقہ والا فساد پھوٹ پڑے دو ہزار سے زائد لوگ جہاں باق ہوئے ایک عارضی طور پر مندر بنا دیا گیا سابق وزیر عزم نے مزدی کی اثروں تعمیر کا وعدہ کیا سولہ دو سنبر انیس سو بانوے میں مزدیت اندام کے چانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی انیس سو بانوے میں علابہ آد ہائی کورٹ کی لکنوں میں بینچ میں مزدیت کے اندام کے مقدمے کا آغاز ہوا چار مائی دو ہزار ایک میں خصوصی جج ایش شکلہ نے بی جی پی کے رہنما لارکرش اڈوانی مرلی منہور جوشی سمیت تیرا رہنماوں کو سازش کے الزام سے بری کر دیا تو اس کے بعد میں یہ تعمیر جو ہے اب یہ بائیس جنوری دو ہزار ہو گئی ہے اور اس طرح سے ایک جنگ کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ بہت دیر تک چلے گا یہ ایک صدیوں کی جنگ ہے میرے خیال میں یہ اگر صدیوں کو نہ کہا جائے تو یہ عشروں کی جنگ تو ضرور ہے اور عشروں کے بعد میں پھر باب سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پر بابی مزدید ایک دفعہ ضرور کام ہوگی اور مسلمان وہاں کے ایک دفعہ جاگیں گے ایک دفعہ میں نے وہاں کے ہندووں کے مسلمانوں کے کئی رحمانوں سے ملاقات کی تھی دوہزار ساتھ میں تو اس وقت انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر ایک جہتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ بابری مزدید کے شادت پر ایک جہ نہیں ہو سکے تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جس وقت یہ بابری مزدید کی جگہ پر اگر رام مندر بنایا گیا تو شاید اس وقت جمع ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں جو پچیس کروڑ سے بھی زیادہ ہیں وہ شاید اب مجتمع ہو کر ایک تاریخی جنگ لڑیں جو کہ ایک مضامت کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک غیر قانونی ہے متصبانہ ہیں اور انہوں نے ایک تاریخ کو مسک کر کے اور زبردستی اس علاقے کو مسلمانوں اور ہندو کے درمیان میں جو خلیج قائم کی ہے اس کو بھرنا اور اس کو پارٹنا اب ممکن نہیں رہا ہے اور یہ جنگ پھیلے گی ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ